عوض باللہ من الشتان الرجیم وسماللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم لوگ الطاف نغر اورنگی ٹاؤن کے ایریا میں موجود ہیں یہ میرے بھائی میری بہن میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کے مسائل آپ تک پہنچا سکوں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ ان کے مسائل ایک بر سنیں اور اس پر نظر سانی کریں آپ بتائیں میری بہن سبا 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 ہمارے علاقے میں کم سے کم بجلی کے نظام تو ساہی کر دیجئے اور آپ بتا رہی تھی کہ ان کو بھی ساپ نے کٹا پچھلے سال کٹھا تھا ساپ نے جبکہ پورا ہاتھ یہاں سے سپیر ہو گیا تھا بہت پریشانی کا سامنام نے کیا نشان وغرہ بھی ہاتھ میں تو آپ حکومت پاکستان حکومت سندھ اور جن کے جو ہے وہ جو عرباب ایک تیار ہیں جن کے انڈر میں یہ چیزیں ہیں ان سے کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کہہ دیں ان سب سے تو ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بجلی کا مسئلہ کو حل کر دو اور گیس کا مسئلہ کو کیوں کہ اندھیرے میں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے کو ہمارے یہاں جن کے گھروں سے لائٹ لیا ہے دوگنا بل دینا پڑتا ہے ہمارے کو بھائی مہربانی کرو ہمارے علاقے میں گلسن زیا سیکٹر سارے ہی جا رہا اے پلالتاپ نگر پلس بی گلی نمبر ہی گیارہ اس میں ہمارا بجلی کا مسئلہ حل کرتے ہیں ہم نے اپنا فارم بھی جمع دیا ہے ہمارا ڈیمانڈ نوٹس آیا سروے کرنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں تو کہتے ہیں پول کی ضربت ہے اب ہم پول کہاں سے لگائیں گے میرے بھائی اتنے تو ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہوتا تو یہاں کیوں بڑھے رہتے ہیں میری گزارش ہے انتظامیہ سے جن کے اندر میں یہ چیزیں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں سکون کی نیند جو آپ کو آ رہی ہے مجھے تو حیرانیت ہے کہ آپ اتنی سکون سے کیسے سو جاتے ہیں یہاں پہ شہر کراچی میں میں تو حیران ہوں جیسے ایسا لگ رہا ہے میں کسی گاؤں میں آ گیا تو اس ایریا میں جو لوگوں کے مسائل ہیں یار ان کو حل کریں ورنہ پھر نیکس ٹائم ایریاز میں آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ گھسنے نہیں دیں گے تو کوشش کریں کہ اس بار اس مسئلے کو حل کر دیں ورنہ اگلے الیکشنز جو آ رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کی حالت بڑی خراب ہونے والی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا سلسلہ ختم کرتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستانیت پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد